اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اکرا بلال اور تارک عزیز کا سلام پہنچیں آنے والے موزز محترم مہمانوں کو خوش شام دے آج میں ایک اور نوجوان کو سامنے لارہا ہوں جی جاسر میرا آپ سے سوال ہے عظیم افثانہ نگار سادت حسن منٹو کا انتقال کہاں ہوا اور وہ کہاں دفن ہے لاہور میں انتقال ہوا اور لاہور میں مدفن ہے میانی سارہ جواب درست ہے پاکستان کی مشرقی سرحدیں کس ملک سے ملتی ہیں انڈیا سے ہندوستان سے انڈیا سے جواب درست ہے جی مافیا ایک دہشت پسند تنظیم ہے بتائیے اس کا آغاز کس ملک سے ہوا اٹلی سے اٹلی سے یہ تنظیم جس کا مقصد ڈرانا دھمکانا تشدد وغیرہ تھا پہلی بار اٹھارہ سو ساٹھ میں سرگر میں عمل ہوئی دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اس دہشت پسند تنظیم کا نام ہے مافیا پوچھتے ہیں نیو جوک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے مجسمہ آزادی کی اونچائی کتنی ہے ایک سو فٹ آپ نے فرمایا ایک سو فٹ یہ ایک سو باون فٹ ہے وان ففٹی ٹو غلطی ہو گئی جی داورِ حشر میرا نام آئے آمال نہ پوچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں کس کا شعر ہے نہیں معلوم ایم ڈی تاثیر کا شعر ہے جی قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک خواب سے شروع ہوا ہے بتائیے وہ خواب کیا تھا وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والدے گرامی کو یہ بتایا کہ مجھے اباجان یہ خواب آیا ہے کہ گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج یہ مجھے سعیدہ کر رہے تھے جواب درستہ صاحب ملکہ برطانیہ انتخابات میں سب سے پہلے ووٹ ڈالتی ہیں یا سب سے آخر میں میرے خیال میں ووٹ نہیں ڈالتی ملکہ برطانیہ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جی جواب درستہ حج کے دوران وہ کونسی دو نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑی جاتی ہیں اثر مغرب کی عرفات بعد حاجی مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ اکٹھی پڑتے ہیں سوال آپ سے جی کولا لامپور کس ملک کا دارالحکومت ہے ملائشیا کہہ جی ملائشیا جو دوست فلمیں دیکھتے ہیں انہیں تو زیادہ پتا ہونا چاہیے پاکستان کی پہلی رنگین فلم کون سی تھی سنگم تو لیجے کہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم جو تھی اس کا نام تھا سنگم اور پاکستان کی پہلی فلم جو تھی بلیک اڈ وائٹ تھی اس کا نام تھا تیری جات سوال ہے آپ سے اروج ریاست کے اناثر کون کون سے ہوتے ہیں سٹیٹ میڈیا عدلیہ کا نظام ریاست کے اناثر کون کون سے ہیں یہ تھا سوال آبادی علاقہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں کسی سٹیٹ کے لیے جی آپ کی باری ہے جی کیٹو دنیا کی کون سی میں بلند چوٹی ہے دوسری دوسری بلند ترین چوٹی ہے جب آپ اٹھائیس ہزار دو سو ترے پن فیٹھے جی لشکر گرو موٹائی پتہ شگوفہ اس کا مطلب ہے دل اور دل یہ ہے قلب کسی شے کا باطن خواہش مرضی حوصلہ وسط اور مرکز یہ ہے دل اب آپ کی باری ہے جی ریاست محسور جس کا حکمران سلطان ٹپو تھا اس کو آج کل کس نام سے پکارا جاتا ہے ہیدر آباد اکن نہیں اچھا دونوں غلط ہیں اور ریاست محسور جس کا پرانا نام تھا آج کل اس کو کرناٹکا کہتے ہیں جی کرناٹکا غلطی دونوں سے جی ریاست جمہو اور کشمیر اقوام متحدہ کے کتنے ممبر ملکوں سے رقبے کے لحاظ سے بڑی ریاست ہے ایک کانوے بانوے تیرانوے بانوے بانوے جواب درست ہے جی لاہور کی وہ کونسی مسجد ہے جس کی تعمیر میں رستم زمانگ گاما پہلوان اور علامہ اقبال نے حصہ لیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا یہ مسجد شب بھر مسجد شب بھر اس کا نام ہے جی عرب لیگ پہلے قائم ہوئی یا اقوام میں متحدہ عرب لیگ عرب لیگ جواب درست ہے جی صوبہ خیبر پختون خواہ کہ مشہور لوگ گیت کون کون سے ہیں ٹپا ٹنگ ٹکور لوبا نمکی ساندر ساندرے وغیرہ وغیرہ ٹینک تو فوجی گاڑی کو کہتے ہیں ٹینک یہ جو ہوتا ہے سمجھا رہی نا میری بات یہ بتائیں ٹینکر کس کو کہتے ہیں وہ بحری جہاز جس میں پیٹرولیم یا مادنی تیل بھر کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجا جاتا ہے اسے ٹینکر کہتے ہیں تیئیس مارچ انیس سو ساٹھ اکاس بیل کی جڑیں زمین میں کتنے فٹ گہری ہوتی ہیں بلکل کم ہوتی ہیں جڑے نہ ہونے کے بارے اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی بلکہ یہ درختوں پر ہی پروان چڑھتی ہے اور جس درخت پر یہ اکاس بیل پڑ جائے اس کو کھا جاتی ہے خراب کر دیتی ہے خوشحال خان خٹک کے عہد میں ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں ان کا نام بتا دیں جس رحمان بابا رحمان بابا جواب درست ہے جی بتائیے جن جانوروں کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں ان کی گردنیں کیوں لمبی ہوتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے خوراک حاصل کر سکے یہ ہے بات اثر ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور گردنیں اس لیے لمبی ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھٹنوں کے بال جھکنے کی بجائے خوراک حاصل کر سکیں اس لیے گردن بھی لانبی ہوتی ہے ٹانگیں بھی لانبی ہوتی ہیں ریاست جمہور کشمیر کے شمالی علاقہ جات میں کل کتنے دریاں بہتے ہیں دس بارہ چودہ 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 پہلا سوال ہے سو روپے کا صوفی کی کار کے لیے کہ گیٹ وے آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے کراچی کراچی یہ بتائیں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا مصر کے صدر تھے جمال عبدالناصر ان کا جنازہ آج تک کی دنیا میں سب سے بڑا جنازہ تھا سو میں اگر تین بار ایکس لکھا ہوا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کتنے پیسے تیس روپے تیس جواب درست ہے جی خون کے ذرات کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے دو قسم کے جواب درست ہے جی سرخ اور سفیز ذرات ہوتے ہیں جی خون کے چار سو کا جواب بھی آپ نے دے دیا پانچ سو کا سوال عید الازحاق کس عظیم پیغمبر کی سنت ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام جواب درست ہے جی دنیا کی سب سے مشہور آبشار کونسی ہے دنیا کی سب سے شہرت جافتہ آبشار ہے نیاگرہ آبشار جی دنیا کی سب سے مشہور نہر کونسی ہے نہر سویس نہر سویس حج کے حوالے سے میکات کسے کہتے ہیں جس سے حاج جی اپنا حرام وغیرہ بانتے ہیں جواب درست ہے جی حرام باننے کے بعد ایک حاجی کے لیے کون کون سے عمل ممنوع قرار دیے جاتے ہیں ناخن ترشوانا جی بال کرپانا جی بیوی کے پاس جانا جی آگے میں بتا دیتا ہوں خوشبو یا تیر لگانا بال اتروانا ناخن تراشنا حرم کے درختوں پودوں اور پتوں وغیرہ کو نقصان پہنچانا یہ حاجی پر ممنوع ہو جاتا ہے انیس سو اٹالیس کا سال ہندوستان اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں لے کر آیا قائد آزم کی وفات کے تین دن کے بعد ہیدر آباد دکن پر قبضہ کر لیا ہندوستان نے اور قائد آزم کی جگہ یہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں تھی جا ہے خلابازوں نے جب سینکڑوں میل کی بلندی سے آسمان کو دیکھا تو وہ کس رنگ کا نظر آیا نیلے کلپ کارا شاک کارا انسان کے سر پر اندازن کتنے بال ہوتے ہیں دس لاکھ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے سر پر تقریباً 51000-52000 کے قریب بال ہوتے ہیں جی ایک جوان آدمی کے جسم میں تقریباً کتنے پاؤنڈ خون ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے ایک صحت مند نورمل انسان کے جسم میں چھے پاؤنڈ خون ہوتا ہے سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار بھاپ سے چلنے والا انجن کس نے بنایا تھا جارڈ سٹیفن جارڈ سٹیفن کررہِ عرض کے گرد کس چیز کے جمع ہونے سے درجہِ حرارت بٹھ جاتا ہے سیدھی سی بات کاربن ڈائیوکسائیڈ یہ کررہِ عرض کے گرد یہ پھیلتی ہے تو درجہِ حرارت اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے پہلا سوال سو کا دوسرا دو سو تین سو چار سو پانچ سو بعض دعوت ناموں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے جین سین مین فے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جواب سے مطلب فرمائے جواب درست ہے صاحب دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے فٹبال فٹبال سو کا سوال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے حولِ قرآن قرآنِ مجید فرقانِ حمید جواب درست ہے جی کس برعظم کو مسلم برعظم کہا جاتا ہے برعظم افریقہ برعظم افریقہ کشف الماجوب کیا چیز ہے یہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے ان کی کتاب ہے کشف الماجوب جواب درست ہے جی سعودی عرب جزیرہ نمہ ہے جزیرہ نمہ کیا ہوتا ہے جب تین سائٹوں سے ہو تو اس کو جزیرہ نمہ کہیں گے ایک خشکی جس کے تین طرف سمندر ہو یا پانی ہو اسے جزیرہ نمہ کہا جاتا ہے جواب درست ہے جی پاکستان کے سب سے بڑے ریگستان کا نام کیا ہے تھر پارکر تھر پارکر زمین پر تبدیلیاں لانے والے دو بیرونی کارکن کون کون سے ہیں ایر اینڈ وارٹر ایر اینڈ وارٹر ہوا اور پانی جواب درست ہے جی سیب کن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں جواب درست ہے جی سوبہ پنجاب کا مجموعی رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے پچیس آشاریہ آٹھ جواب درست مانتا ہوں جی مالتس کس نظریہ کے لیے مشہور ہے نظریہ آبادی جواب درست ہے جی میڈیکل میں اس سے کیا مراد بری جاتی ہے اے سٹینٹس فار انٹی ٹی فار ٹیٹنس اینڈ ایس فار سیرم انٹی ٹیٹنس سیرم انٹی ٹیٹنس سیرم جواب درست ہے جی دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کونسا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کس کس ملک کی عزازی شہریت حاصل ہے جو اقوام متحدہ کے پرمننٹ میمبر ہیں جو اے نو کے ہر میمبر ملک کی عزازی شہریت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو حاصل ہے جواب درستے جی گین سے کھیلے جانے والے کھیلوں میں کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے بولو جس میں ہرسز بولو ایتھنز والوں نے سکرات پر تو مقدمہ چلایا اس کے شاگرد ارستو کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ جلاوطن کر دیا گیا جواب درست ہے جی سندھی زبان کے پہلے نوبل کا کیا نام ہے زینت انتھروپو میٹر کیا کام دیتا ہے انتھروپو میٹر انسانی جسم اور آزا کی پیمائش کے کام آتا ہے جواب درست ہے جی آخری سوال برے صغیر کے اس پہلے مسلمان حکمران کا نام بتائیں جو شائر تھا جو شائر تھا وہ تھے جلال الدین خل جی تلی کرم اللہ وجہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی آپ کرم اللہ وجہوں کے برے صاحب زادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں مجھے آشوب چشم کا آرزہ بھی ہے اور ٹانگیں بھی پتلی ہیں تاہم آپ کا دست و بازو بنوں گا یہ تاریخی الفاظ کس شخصیت کے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا جواب درست ہے صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی کہ وہی نازل ہو گئی اور ان کی قربانی راہ حق میں قبول ہو گئی اس جگہ کا نام بتائیے جہاں یہ واقعہ پیش آیا یہ منہ کے مقام پر منہ کے مقام پر جواب درست ہے مدینہ منورہ اور بدر یہ جہاں جنگ بدر ہوئی تھی جو مشہور جنگ ہے اسلام کی پہلی جنگ جو ہے مدینہ منورہ اور بدر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے سر اسی میل پکی بات بتائیے کس صورت میں بالغ مرد اور بالغ عورت پر نماز فرض نہیں ہے یہ وہ انسان جو لونیٹک انسین یا انسانڈ مائنڈ سے کہا جاتا ہے پاگلپن کی حالت میں ہو مجنوع دیوانہ ہو اس پہ اگر کسی کا دماغی توازم درست نہ ہو خواب عورت ہو یا مرد ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز میں آپ کو اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگتے رہے یہ دعا یہ تھی جی اے ہمارے نشو نماز دینے والے ہمارا یہ عمل قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے یہ پارا دوئم البقرہ اور ایک سو ستائیس نمبر آیت ہے جی غلطی ہو گئے جی اس طالعب کا نام بتائیے جس میں چھے برس کی عمر میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشک کی یسرب کے مقام پہ بنو عدی کا طالعب تھا جہاں سے بنو عدی کا طالعب جواب درست ہے جی عراق کا وہ علاقہ جہاں سے دریائے دجلہ و فرات مل کر بہتے ہیں کیا کہلاتا ہے کربلا تھی شط العرب یہ جہاں یہ دونوں دریاء مل کر بہتے ہیں اور یہ کوئی ایک سو بیس میل لمبائی ہے شط العرب حضرت امام حسین کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور بھی کسی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا جی نواسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا جواب درست ہے آپ سے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے برس بعد حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا وہ جس میں انہیں کہا گیا کہ کشتی بناو یہ تقریباً دو ہزار دو سو بیالی سال تھے